اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس لوگ گلوکار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے شوکت علی خان شوکت علی جنہیں شوکت علی خان بھی کہا جاتا ہے ایک پاکستانی لوگ گلوکار تھے تین مئی انیس سو چورتالیس کو زلہ گجرات کے ایک قصبے ملکوال میں فنکاروں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے قصبے ملکوال جو کہ اب زلہ منڈی بھاؤدین پنجاب پاکستان میں آتا ہے شوکت علی نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں گانا شروع کیا انہوں نے اپنے بھائی انایت علی خان سے مدد لی انہیں پاکستانی فلمی دنیا میں بطور پلی بیک سنگر معروف فلمی میوزک ڈائریکٹر محمد اشرف نے پنجابی فلم تیس مار خان میں مطارف کر آیا یہ فلم انیس سو ترے سٹھ میں ریلیز ہوئی تھی محمد اشرف ایک پاکستانی فلمی موسیقار تھے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے عوائل میں انہوں نے پہلی بار پاکستان فلم انڈسٹری میں منظور اشرف کی میوزک ڈائریکٹر جوڑی کے ایک رکن کے طور پر آغاز کیا انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر سے شوکت علی خان نے غزلے اور پنجابی لوگ گیت پیش کیے ایک لوگ گلوکار کے طور پر وہ نہ صرف پنجاب پاکستان بلکہ پنجاب ہندوستان میں بھی مقبول تھے شوکت علی نے اپنے کیریئر میں متعدد بار بیرون ملک بھی دورہ کیا اور پرفارم کیا جہاں بھی پنجابی تارکین وطن کی آبادی کے اہم مراکس تھے جیسے کہ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ شوکت علی صوفی شائری کو بڑے زور اور وسیع آواز کے ساتھ گانے کے لیے جانے جاتے تھے اس صوفی شائری میں ہیر وارس شاہ اور سیفل ملوک شامل تھے اگر ہیر رانجا کی بات کی جائے تو ہیر رانجا پنجاب کے کئی مشہور علمناک رومینس میں سے ایک ہے دیگر اہم میں شامل ہیں سونی مہیوال، مرزا صاحبہ اور سسی پنو اس کہانی کی کئی شائرانہ روایتیں ہیں جن میں سب سے مشہور ہیر وارس شاہ نے سترہ سو چھاسک میں لکھی تھی یہ ہیر سیال اور دھیڑو رانجا کے درمیان محبت کی کہانی بیان کرتی ہے اور اگر سیفل ملوک سے متعلق شائری کی بات کی جائے تو جھیل سیفل ملوک کا نام ایک مشہور شہزادے کے نام پر رکھا گیا ہے سیفل ملوک نامی ایک پریوں کی کہانی جو صوفی شائر میاں محمد بخش نے لکھی ہے جھیل کی باتیں کرتی ہے اس میں مصری شہزادے سیفل ملوک کی کہانی ہے جو جھیل کے کنارے پریوں کی شہزادی بدری الجمالہ سے محبت کر بیٹھا تھا شوکت علی خان کو 1976 میں وائس آف پنجاب کا ایوارڈ ملا جولائی 2013 میں انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کی جانب سے پرائیڈ آف پنجاب ایوارڈ سے نواز آ گیا انہوں نے نئی دلی میں 1982 کے ایشین گیمز میں لائف پرفورمنس دی نووی ایشین گیمز کا انہکات 19 نومبر سے 4 دسمبر 1982 میں دلی بھارت میں ہوا ایونڈ میں ایشین اور ایشین گیمز کے 74 ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے یہ اولیمپک کاؤنسل آف ایشیا کے زیر احتمام منقض ہونے والا پہلا ایونڈ بھی تھا دلی اس وقت تک ایشیای کھیلوں کے متعدد ایڈیشن کی مزبانی کرنے والے شہروں کے طور پر بینگکوک کے ساتھ شامل ہوا بعد میں جکارتہ اور دوہا اس گروپ میں داخل ہوئے شوکت علی خان کو اپنی بہترین کارکردگی پر 1990 میں پاکستان کے عالی ترین سیول صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفورمنس سے بھی نوازا گیا ان کا گانا قدیت حس بولوے 2009 کی ہندوستانی فلم لیو آج کل میں استعمال ہوا تھا انہوں نے جگہ کے نام سے ایک ٹریک بھی جاری کیا شوکت علی آل پاکستان میوزک کانفرنس کی تقریبات میں پرفورمنس بھی دے چکے ہیں اور پاکستانی ٹیلیویجن شوز میں بھی اکثر دکھائی دیتے ہیں وہ پاکستانی گلوکار عمران شوکت علی، امیر شوکت علی اور محسن شوکت علی کے والد ہیں 2017 میں کینیڈا کی ایک کمپنی نے ان کے بیٹے محسن شوکت علی کی مدد سے پاکستانی میوزک انڈسٹری میں ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ایک گھنٹے طویل دستاویزی فلم تیار کی یہ دستاویزی فلم شوکت علی کو اپنے پورے کیریئر میں درپیش جدو جہد کو دکھاتی ہے اور اس میں ان کے ماضی کی کچھ پیفورمنس کے ساتھ ساتھ لطا منگیشکر سمیت کئی گلوکاروں کے انٹرویوز بھی شامل کرتی ہے یہ ایک نوجوان گلوکار سے ان کے سفر کو دستاویز کرتی ہے جو بعد میں پاکستان کے ایک مقبول لوگ گلوکار بن گئے اگر شوکت علی خان کے مشہور گانوں کی بات کی جائے تو ان میں شامل ہے سیف الملوک اول حمد سنا الہی جس کو شوکت علی نے گایا تھا اور اس کی موسیقی وجہت اترے نے گی تھی اور اس کو فلم چند وریام میں شامل کیا گیا تھا دوسرا ان کا بہت ہی مشہور لوگ گیت جو ہے ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن یہ ایک قومی نغمہ تھا جسے شوکت علی مسعود رانہ نے گایا تھا ہمایت علی شیر کے بول تھے خلیل احمد کی موسیقی تھی اور فلم مجاہد میں اس کو شامل کیا گیا تھا اس کے بعد میں پتر پاکستان دا ایک اور گیت تھا جسے انایت حسین بھٹی شوکت علی اور ناہی دختر نے گایا تھا ہزین قادری کے بول تھے اور موسیقی وجہہ تترے کی تھی اس کے علاوہ ان کے اور کئی گیت تھے جن میں شامل ہیں نبی دے غلام اسی جسے شوکت علی نے گایا تھا اس کی تحریر ساحل صدیقی کی تھی اور اسے فلم بہرام ڈاکو میں شامل کیا گیا تھا ایک اور گیت جس کا نام ہے میں ولیت کانو آ گیا جسے شوکت علی نے گایا تھا اس کی تحریر تسلیم فضلی کی تھی محمد اشرف کا میوزک تھا اور اسے فلم پلے بوائی میں شامل کیا گیا تھا شوکت علی کے لوگ گیتوں میں کیوں دور دور رہن دے ہو قدید تے ہنس بول ہوئے جب بہار آئی تو سہرے کی طرف چل پڑا اور بہت سے پنجابی لوگ گیت شامل ہیں جن میں چھلہ جگہ کونہ شامل ہیں شوکت علی کو ملے گئے ایوارڈز اور پہچان کی بات کی جائے تو انہیں انہی سو نوے میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کی چانب سے پرائیڈ آف پنجاب ایوارڈ سے نوازا گیا شوکت علی خان دو اپریل دوہزار اکیس کو سی ایم ایچ لاہور میں انتقال کر گئے جہاں وہ جگر کی خرابی کے بعد اپنا علاج کروا رہے تھے ان کی نماز جنازہ دو اپریل دوہزار اکیس مغرب اور عشاء کے درمیان شمسانی جہور ٹاؤن لاہور میں ادا کی گئی شوکت علی خان اپنے انتقال کے بعد بھی اپنے لوگ کیتوں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے تو ناظرین یہ تھی اس لوگ گلوکار شوکت علی خان کی زندگی پر ایک نظر ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ